اسلام علیکم دوستو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں دوستو آج میں آپ کو یونیٹڈ سو سی سی رکشہ کا کلچ بکس فٹ کرنے کا طریقہ کار بتاؤں گا تو دوستو اساتھ میں یہ بھی بتاؤں گا کہ جب آپ نئی کلچ پلیٹ وغیرہ ریپلیسمنٹ کرتے ہیں تو اس کے باوجود جو ہے یا تو جیسے ہی آپ کلچ وغیرہ دبا کر گیر لگاتے ہیں تو جو رکشہ ہوتا ہے وہ دھوڑنا لگ پڑتا ہے کلچ کی ایڈجیسمنٹ ٹھیک طریقے سے نہیں ہوتی تو اس ویڈیو مکمل تفصیل کے ساتھ بتاؤں گا تو یہاں پر دوستو میں آپ کو کلچ پلیٹ کی جو مکمل جو ہے ڈیٹیل بتاؤں گا کہ جب آپ نئی کلچ پلیٹ لاتے ہیں تو اس کو کس طریقے سے آپ نے چیک کرنا ہے کس طریقے سے آپ نے اس کو دیکھنا ہے کہ یہ ٹھیک ہے یا نہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس طرح سے آپ نے ایسے ایک ایک کر کے کلچ پلیٹ جو ہے آگے پیچھے کر کے آپ نے دوسری طرف سے چیک کرنا ہے کہ کل اپنا دیکھ سکتے ہیں آپ میں نے دونوں کلچ پلیٹیں چیک کی ہیں ان میں کوئی جو ہے یہ بالکل تو ابھی ہم پریشر پلیٹ جو ہے اس کا час کریں گے اس کو بھی اسی طریقے سے چیک کر لوگا اس میں نیچے والت کے لقے لیں گے وہ اوپر والی پر ، حرف نہیں آمائیں گے یہ دیکھیں اگر آپ تمام گیکس کی بنیم پرگا تو اب تو آپ فوری طور پر ہاڈ پلیٹ ریپلیس کر کردیں اگر گیکس کر نہیں ہے تو آپ اس کو موڈ بے فکر ہو کر فٹ کر دیں تو کس طریقے سے فٹ کریں گے اس طرح سے میں آپ کو یہاں پر ابھی دکھا رہا ہوں کہ آپ نے کس طریقے سے فٹ کرنا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اس طرح سے آپ نے سب سے پہلے کلائی بکس کے اندر جو ہے سپرنگ رکھنے ہیں اس کے اوپر آپ نے اسمبلی کو رکھنا ہے تو اسمبلی کی جو فٹنگ ہے وہ آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کس طریقے سے آپ نے اس کی فٹنگ کرنی ہے تو اس طرح سے جہاں پر اس کی فٹنگ ہوگی وہاں پر آپ نے اس کو نیچے اوپر نیچے دبا کر دیکھنا ہے کہ یہ کام کر رہی ہے یا نہیں کر رہی تو بعد اوقات ہم اس کو اس طرح سے چیک نہیں کرتے تو اسمبلی جو ہے وہ اپنی جگہ پر فٹ نہیں ہوتی جس کی وجہ سے اس میں پرابلم ہوتی ہے تو یہاں پر ابھی ہم اس کا جو میں آپ کو تھوڑا سا انگل چینج کر کے یہاں پر سامنے رکھتا ہوں تو ابھی ہم اس کا جو ازار ہے وہ اس میں لگا کر اس کو ٹائٹ کریں گے اور کلچ پلیٹ کی جو سب سے مین چیز اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کلچ پلیٹ کی جو ایڈجسٹمنٹ ہے وہ آپ نے کس طریقے سے کرنی ہے کیونکہ مین چیز وہی ہوتی ہے کلچ پلیٹ کی ایڈجسٹمنٹ ان کی سید وغیرہ ان کی جو آپ نے اوپر نیچے جو سید ہوتی ہے اوپر نیچے والا عصاب نے کس طرح سے ایڈجسٹ کرنا ہے سب سے پہلے ہم کلچ پلیٹ کا کریں گے یہ دیکھیں اس کی اوپر والی جگہ جو ہے پلین ہے اوپر لکھائی ہوئی ہے کلچ پلیٹ کے اوپر اس کو ہم اوپر کی سائیڈ پر اس طرح سے فٹ کر دیں گے جو پریشر پلیٹ ہے اس کی بھی اوپر والی سائیڈ ہم فٹ کر دیں گے اور دوسرے نمبر پر کلچ پلیٹ جو ہے دوسری جو پلیٹ ہے اس کو بھی ہم اسی طرح سے فٹ کریں سیدھی فٹ کریں گے سیدھا حصہ جو ہے اس کا اوپر کی طرف رکھیں گے یہاں پر جو آپ نے دوسری پریشر پلیٹ فٹ کرنی ہے یہ اپنے گھور سے سن لیں کہ آپ نے اس کا جو سیدھا حصہ ہے وہ نیچے کی طرف رکھنا ہے ٹھیک ہے تو باقی جو ہے کلچ پلیٹ اور پریشر پلیٹ اس کی آپ نے جیسے پہلی کلچ پلیٹ اور پریشر پلیٹ میں فٹ کیا تھا اسی طریقے سے آپ نے اوپر کی طرف فٹ کر دینا ہے ٹھیک ہے تو اب ہم یہاں پر لاکھ ڈالیں گے اور یہ کلچ بکسہ جو ہے کمپلیٹ ہو چکا ہے اس طریقے سے اگر آپ اپنے موٹ سائیکل سوری رکشہ کا کلچ بکسہ فٹ کریں گے کلچ پلیٹ وغیرہ پریشر پلیٹ وغیرہ دہان سے دیکھ کر تو آپ کو کبھی بھی پرشانی نہیں ہوگی آپ کے جو کلچ پلیٹ وغیرہ وہ زیادہ دیر تک چلیں گے تو یہ جو ایڈجسمنٹ یہ فٹنگ میں نے کی ہے یہ ارجنل جو یونیٹڈ سورس اسی رکشہ کا کمپنی فٹ کرتی ہے اسی طریقے سے میں نے اس کو فٹ کی ہے ٹھیک ہے اسی طریقے سے اگر آپ فٹ کریں گے تو آپ کا جو کلچ بکسہ ہے وہ کلچ پلیٹ وغیرہ جو ہے وہ زیادہ دیر تک چلیں گی تو بعد مکینک جو ہے وہ ان چیزوں کا خیال نہیں رکھتے اور کلچ پلیٹ وغیرہ جو ہے پریشر پلیٹ وغیرہ فٹ کر دیتے ہیں ان کو جو ایڈجسمنٹ ہے وہ کرنے کا طریقہ کار جو ہے وہ پتا نہیں ہوتا لیکن گاڑی جو ہے گرم ہو جاتی ہے بعد میں رکشہ جو ہے ایک تو لوڈ بھی نہیں ٹھیک طریقے سے اٹھاتا اور دوسرے نمبر پر گرم بھی کافی زیادہ ہو جاتا ہے تو اس طرح سے اگر آپ فٹ کریں گے تو آپ کا رکشہ جو ہے وہ دھوڑے گا بھی اور موٹسائیکل جو ہے وہ گرمی بھی نہیں کرے گا تو فائنلی دوستو یہ کلچ بکسہ جو ہے بلکل تیار ہو چکا ہے ایک اور چیز میں آپ کو بتا دوں کہ آپ نے چھوٹی سی گراری میں یہ بوش لگا کر دیکھنا ہے اس کے اوپر جو ہے تھوڑا سا گیپ ہونا چاہیے اس طرح سے آپ نے چیک کر لینا ہے تو دوستو آج کی ویڈیو بس یہی تک ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا بہت زیادہ خیار رکھئے اللہ حافظ